اسلام علیکم عزیز طلبات و طالبات جماعت نہم کے تیسرے سوہ ٹو پائنٹ ٹو ہیلن کیلر این این سلیون اس کے تھرڈ پارٹ میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے پچھلے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگی اگر ویڈیو پسند آتے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں ہیلن کیلر این این سلیون we walked on the part to the well house attracted by the fragrance of the honeysuckle with which it was covered اور ہم اس راستے سے ایک بہت ہی بہترین گھر کی طرف چلے گئے جہاں پر ایک قسم کی خوجبو بھسی ہوئی تھی with which it was covered someone was drawing water and my teacher placed my hand under the spout کوئی پانی نکال رہا تھا اور اچانک میری teacher نے میرا ہاتھ جو ہے وہ اس کے نیچے لے کر گئی as the cool stream gurged over one hand she spelled into the other and word water first slowly then rapidly جب وہ میں پانی کے طرف میرا ہاتھ لے کر گئی تو اس کے ساتھ ہی وہ انگلیوں سے میرے water w a t e r یہ لفظ بنانے کی کوشش کرنے لگی پہلے آہستہ سے بعد میں تیزی سے i stood still my whole attention fixed upon the motions of her fingers اور میں ساکیت کھڑی رہی اور میری پوری توجہ میری پورا attention یہ پورا کا پورا attention fixed ہو گیا تھا رک گیا تھا میری teacher کی جو ہلتی ہوئی انگلیاں تھی اس کی طرف suddenly i felt a misty consciousness as of something forgotten a thrill of returning thought اور جلدی مجھے احساس ہو گیا میرا شعور consciousness یعنی شعور جاگ گیا کہ اچانک میرے دل میں ایک قسم کی لہر جاگ اٹھی a thrill of returning thought and somehow the mystery of language was revealed to me اور پھر مجھے ایک زبان کی جو چھپی ہوئی حقیقت تھی وہ مجھ پر ظاہر ہوئی i knew then that water mean the wonderful cool something that was flowing over my hand اور تب مجھے احساس ہوا w a t e r اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی عجیب سی تھنڈی شاہے جو میرے ہاتھ کے اوپر سے بہ رہی ہے the living world awakened my soul اور اس زندہ لفظ نے جاندار نے میرے soul کو جگہ دیا جھگ جھوڑ دیا gave it light اور میرے دل کو اندر اس نے روشنی پیدا کی hope امید بھی joy خوشی بھی set it free اور مجھے آزاد کیا there were barriers still اور وہاں پر رکاوٹیں بہت تھی it is true اور یہ سچ ہے but barriers that could in time be swept away اور جو رکاوٹیں تھی اس وقت میں وہ بھی جھڑ دی گئی جھڑا دی گئی i left the well house eager to learn اور میں اس گھر سے اس well house سے نکل گئی اور میں بہت کچھ سیکھنا چاہتی تھی everything had a name اور ہر چیز کا کچھ نہ کچھ نام تھا and each name gave birth to a new thought اور ہر کوئی نیا نام ایک نیا خیال کو جنم دیتا as we return to the house جیسے ہی ہم گھر کے لیے واپس آئے every object that I touched seemed to queer with life ہر وہ object جسے میں ہر وہ چیز جسے میں چھوا کرتی وہ میری زندگی میں حلچل پیدا کر دیتا queer یعنی کہ shake, throb, move یعنی حلچل that was because I saw something that was because I saw everything یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ میں ہر کوئی چیز دیکھا محسوس کیا کرتا with the strange new sight ایک نئے نظریے کے ذریعے that had come to me یعنی من کی آنکھوں سے اسے دیکھا کرتی اب اصل آنکھیں تو دیکھتی نہیں ہے تو وہ احساس کی آنکھوں سے اسے دیکھتی on entering the door I remembered the doll اور دروازے میں داخل ہونے کے بعد مجھے یاد آیا اس گھڑیا کے بارے میں I had broken جسے میں توڑ کر پھک چکی تھی I felt my way to the heart and picked up the pieces اور میں نے محسوس کیا انگیٹی کے خریب کا راستہ جانے کا راستہ اور جو ٹکڑے پڑے ہوئے تھے انہیں picked up یعنی انہیں اٹھا لیا I tried to finally to put them together اور میں نے کوشش کی کہ انہیں یک جا کرو ایک جگہ کرو then my eyes filled with tears اور اس کے بعد میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی I realized what I had done اور مجھے میں محسوس کر چکی تھی کہ میں نے کیا کر چکی ہوں and for the first time I felt repentance and sorry اور پہلی مرتبہ مجھے افسوس اور غم محسوس ہونے لگا I learned a great many new words that day اور میں نے انس دن بہت سارے نئے الفاظ سیکھے I do not remember what they all were اور میں نے بالکل بھی مجھے یاد نہیں تھا کہ وہ سب کیا تھے but I do know that mother کے لیکن میں جان گئی تھی یعنی اس میں جو الفاظ آ رہے تھے وہ تھے mother یعنی ماں father یعنی باپ sister یعنی بہن teacher یعنی استاد where among them وہ ان کے درمیان تھے words that were to make the world blossom for me like Aaron's rod اور یہ جو الفاظ ہے جنہوں نے میری زندگیوں میں خوشیاں بھر دیئے تھے تو وہ ایسا محسوس ہوا کہ وہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر رہے ہیں جیسے کہ Aaron's rod ہوتا ہے Aaron's rod کیا ہے a rod with magical powers یہ عام طور پر جادوی چھڑی کو کہا جاتا ہے یہ حضرت Aaron جو ہے ایک نام حضرت حارون علیہ السلام کا بھی ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر تجبیہن بیان کیا گیا ہے like Aaron's rod with flower it would have been difficult to find a happier child then اور بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا کہ ہم کو خوشی بہت ہی خوش مزاج یا خوشی خوشتر بچے کو ڈھونڈ لے in my crib at the close of that eventful day اور میں اپنی خوشیوں کا بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی اس خاص دن میں اور میں زندہ رہی جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تو خوشیوں سے بھر جاتی اور پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ ایک نئے دن کا میں انتظار کر رہی تھی اسے لکھا اسے بیان کیا ہے ہیلن کلر نے ہیلن کلر ونٹ آن ٹو بکم گریجویٹ کم لارڈ فرم ریڈ کلیف یہ ہیلن کلر اس کے بعد میں وہ گریجویشن انہوں نے کیا لارڈ فرم ریڈ کلیف ایک سکول کا نام ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں انگلیش ورکشاپ اور دوسرے سرگرمی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک خدا کلیف